وَجَعْلَ لَكُمُ السَّمَعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ کہ اے بندے میں نے تجھے عطا کیا ہوں کان ناظرین اکرام آپ میری باتیں سن رہے ہیں اللہ نے کان جو ہمیں عطا کیا ہے کتنی عظیم نیامت ہے لیکن اس نیامت کے بارے میں اگر آپ کسی سے پوچھا جائے کہ آپ اتنی عظیم نیامت لے کر کے اس دنیا میں رہ رہے ہیں پھر بھی اللہ کے ناشکری کرتے ہیں وَجَعْلَ لَكُمُ السَّمَعَ میں نے تمہیں عطا کیا ہے کان وَالْأَبْصَارَ ناظرین آپ مجھے دیکھ رہے ہیں آنکھ اللہ رب العزت نے آنکھیں دی وَالْأَفْئِدَ ساتھ ساتھ میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دل عطا فرمایا ہے کیوں یہ نعمتیں دی ہیں نعمتوں کے دینے کا مقصد گناہ کرنا نہیں ہے کہ ایک بندہ کان کے ذریعے سے گانے سنے کان کے ذریعے سے غیبت سنے کان کے ذریعے سے دن رات کان میں ایف ایم لگا کر کے بیٹھا نہیں کان اللہ رب العزت نے اس لئے دیا ہے تاکہ ایک بندہ اس کے ذریعے سے اچھی باتیں سنے اور اپنی زندگی کے اندر بدلاؤ پیدا کرے وَالْأَبْصَارَ اللہ نے کہا بندے میں نے تجھے آنکھ ہتا کیا ہے دن رات بیٹھ کر کے گندی چیزیں دیکھنے کے لئے اجنبی عورتوں کو دیکھنے کے لئے نہیں وَالْأَبْصَارَ اللہ کی اتنی ساری جو نشانیاں ہیں ان نشانیوں کو دیکھ کر کے زمین آسمان سورة چاند ہوا پانی یہ تمام چیزیں بندہ دیکھ کر کے اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر کے ایمان لائے اَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَ بندے تجھے میں نے دل دیا ہے تاکہ تو کان سے سننے کے بعد اس کے بارے میں غور کر اس کے بارے میں سن اور سننے کیونکہ ایک انسان جب سنے گا ہی نہیں تو مانے گا کہاں سے کئی سارے لوگوں کے اندر سننے کا مادہ نہیں پا جاتا ہے وہ کیا کہتے ہیں ہم آپ کی بات سنیں گے ہی نہیں جب تک وہ سنتے نہیں ہیں ان کی زندگی میں اصلاح بھی نہیں آتی اخیر میں اللہ رب العزت نے کہا بندے یہ تینوں نعمتیں میں نے تجھے اسی لئے دیا ہے لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ شاید کی تو اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی